او رد حجمی ہے ہاں آدم جنہاں آئے سے آدم ادھا کے لئے کون ہے مرے والے انسان کی نسل سے جنات کی نسل سے مرے والے زور سے مرے والے زور سے مرے والے خبرستان سے پکڑتے ہیں شمشان سے خبرستان سے کون سے کہوں کا خبرستان کون سے کہوں کا چکر میں حضر واہن کا زور سے بولو نہیں دوسری بار میں حضر ہمارے پاس موسیقی 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 بڑا جلا دوں سنے لے آ رہا سنے لے آ رہا چل میرے سوال میں جاب دیں شمشان سے خبرستان سے جادو کان سے کر رہے تھے مجھے کان سے پکڑ کے لائے عورت ادمی ہے عورت ادمی ہے کون ہے مرے والے انسان کی نسل سے جنات کی نسل سے زور سے خبرستان سے پکڑیتے کون سے کہو شمسان کون سے کہو شمسان کون سے کہو شمسان کون سے کہو شمسان خبرستان اچھا اس کے کیا لگے گئے تھے ڈھے بڑیا بنا گاڑے کیا ماں کیا کرے والوں کو بالوں سے جادو تھے اچھا کہاں ہے وہ والاوں اس کے خبرستان میں بالا خبرستان میں ہیں اچھا مرنے سے پہلے کیا نام تھا عورت آدمی ہے ہرات کیا نام تھا نہیں معلوم اچھا اس پر جادو کر سمینہ سلطانہ پر کتہ ڈائم ہو رہا ہاں کتہ وقت ہو رہا ہاں کتہ وقت ہو رہا ہاں ہاں پانچ سال ہرے ہاں پانچ سال ہاں ابھی میں نام نہیں پوچھا کون جادو کرے سو مجھے یہ بتا جس کے مائی کے طرف کے سسرال کے طرف سے سسرال کے ہیں آرت ہیں آٹھым ہے آٹھون ہے اوٹھون ہے آٹھون ہے آٹھون ہے کتہ اکس پر چھوٹا زگ hay کی تی کی کی تفا کٹہ بکت توکا کی ساکتہ اور اس کے بچوں کو بی کرتے ہیں ہاں بچ نی Wonان پر بچ لما اور دوسری بات کیا آپ بولتے تو گھر میں کھرکیریاں جھگڑے بھی لگائیں کھرکیریاں جھگڑے جاہل اور بچے بچی کو مارنا بچی کو مارنا مار دینا ہاں اچھا اور اس کے مارت کے ساتھ بھی جھگڑے لگائیں کیا بول کے دون لڑنا ہاں ہاں اور اممہ اسپننم کو کیا کر رہی ہے اس کے اندر تخلیباں بھر رہے تخلیباں شیطانی بسو سے دال دیو ہاں کیا بول کے مر جانا بول کے نیمارڈ جانا ادھر سے گر جانا ادھر سے گر کے مر جانا اچھا چاہت کیسا مارنے کا سوسائٹ کر کے گرا کے بیماری پی ڈال کے اس کو پورے جسم میں پھوڑے ہاں اور پھوڑے پھوڑے پھنسیا پیدا کر کے مار دی ٹھیک مار دینے کا ہے چلو ٹھیک ہے اس کو جکڑ کے رکھو اور اس کی دبا پھیوہ کو سب جلانے کی تیاری کرو نالا اور اس کے بہن بھائیوں کو اس کے دہنے کی کسی کو نائی صرف اس کچھ اچھا تو اس کو اماس میں مارنے کا ہے پنم میں اماس پنم کچھ نہیں ہے جیسا موقع ملا بیسا سمو خانہ ٹھیک ہے چلو اس کو بن کے دال دو نہ آلا اے خود انظیر آلاو اور اس کو اتار کرنے سے ختم کرو اسے جو جلا 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 کرو ہم ہم چلو اس کو بن کے دال دو اس کو ہماریک سب جلا کرو ہماریک سمینا سلطانہ اکھانی پھانی پھو یہ جو مسئلہ ہے ابھی ہوں کا پہلا پیشنٹ بڑھتا پہلے کی بھی آنگ نے آیا فرس ٹائم سیکنڈ بڑھا تو سیکنڈ لگے بھی یہ آنگ میں آیا اور اس نے کچھ سوال جواب کیا اب کون دالے کیا دالے وہ آگے کے چکر میں نام کلیر کٹ پوچھا دوں گا مگر جو بھی نام نکلا اور شر پھیلانے کی نیت نہیں رکھنا شر اگر پھیلی گا تو شر رشت صلی اللہ منابراہ مطا اور وہ یہاں سے ایسا نظام چلاتا خدا قریم اللہ کے طرف سے ایسا نظام چلتا کہ یہ دور کے حساب سے سیچویشن دیکھ کر جو لوگ جادو دونے کر رہے تھے ایک دوسروں کے اوپر تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے دیکھو اللہ کے قلام کے سامنے اللہ والوں کے سامنے تمہاری زندگی بھر کی تفسیہ جادوگر کی سوامیوں کی مہاراتوں کی زندگی بھر کی تفسیہ سے ایک شیطان حاصل کرتے ہیں ایک چڑیل ایک خبیز ایک منجا بڑا حامل ہوں گا کوئی بھی تو ایک جنات اور یہاں آتے ہیں اس کے جنات کو یہاں ناک رگڑنے لگاتے ہیں اس کی کوئی زندگی بھر کی جو مہنا تفسیہ کر کے جو حاصل کر رہی چیز ہے یہاں حاصل سامنے ہوتے ہی اس کو ناک رہ کرنا پڑتا ہے دھول چاٹنا پڑتا زمین کی یہ اللہ کے قلام کی طاقت ہے لوگو سمجھو آیا تمہارا سمجھ میں کوئی جنات کوئی شیطان کوئی خبیز نہیں اللہ کے قلام کے سامنے سب کو زیر ہو جانا پڑتا مگر زبان بھی تو ہونا تمہارے پاس میں قرآن پڑھنے والی زبان اگر تمہاری اہمینی قرآن پڑھنے والی تو پھر شیطان اور جناتوں کے حقیمت پڑھنے تمہاری بلیڈ لائن بھی تو ہونا خون بھی تو ہونا تمہارا سعداد آل رسول اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ نہ چلو ٹھیک ہے تم بولیں گے کہ ہمارے ساتھ کیوں بھی دباؤ آل رسول اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی کیوں اتنا مرتبہ رضو بابو بہت سارے بدماش لوگ ہیں نا سوچیں گے تو ان کو یہ بھی بتا دو کہ تم محنت پر حاصل کرو محنت کرو محنت کرنے کے بعد ذکر اسکار عبادت کو آخری حد تک پڑھو تو پھر تو تمہارے سے بھی تو ڈٹھنا پڑھیں گا وہ سب چیزوں کو کرنا پڑھیں گا نا تم کو آیتہ بائٹ کے دیرے ہری پلگا وری بولے تو جمتہ لینا بس دوڑی ملیں گا آیتہ دیکھیں گے تمہارا آیتہ سوچیں گے اللہ کے لاؤں میں پناہ ہو جاؤ تو جب تم پھر تمہارے سے کچھ آئیسا روشن ہوں گا معاملہ کہ پوری دنیا دات میں انگلی پکڑ لیں گے یہ بہت سارے باتیں بہت سارے راز ہیں تم تھوڑی جان سکتے اور میں میرے مرضی سے تھوڑی کرتا میں میرے مرضی سے تھوڑی راز کروں گے اللہ بٹھارا اللہ تمہارے واسطے چونے آلا ہے خدمت خلق کے واسطے میں پڑھ کے ڈاکٹر بنا میں پڑھ کے وکیل بنا میں پڑھ کے بہت کچھ بنے آلا بہت سارے ڈگری مگر اس کو جو کام لینا ہے وہ چھ لیتا ہوں تمہارے سے جو جلس لیے چھنا خدمت خلق کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے مدد کرتے ہو اور میرے درب ایسا نہیں ہے کہ ہندو جانا نہیں سیکھ اچھ نہیں آنا آخر اچھا نہیں آنا اسے کچھ نہیں یہ سوفی مومنٹ کا در ہے سوفی زم سوفی زم یہاں پر کوئی اریجنل مسلمان جو رہتا تو سوفی مومنٹ کو پڑھو تم کو پتا چلیں گا ریال مسلم کیا رہت ہے ریال اسلام کیا ہے سوفی زم کو پڑھو سوفی زم نے تو پورے عالم اسلام کا پرچن دنیا میں لائے رائے والا ہے سوفی مومنٹ جو ہے سوفی زم جو سچے سہی مسلمان سہی معنیوں میں لو ہندووں کو بھی درست کرا میں نے مسلمانوں کو بھی کرا کرچنوں کو بھی کرا سب کو کرا اور یہ تخلیبوں میں جو گھریا لڑتا اس کو ہی پریشان نہیں اس کو ہی معلوم رہتی تخلیباں کیا ہے اور دوسرے کو پتا نہیں چلتا دوسرا تو بیٹھ کے ٹھینڈے چھو میں مذہر لیتا زخم جس کو ہوتا درد بھی اس کو ہوتا باقی تمہارے درد کا کوئی احساس نہیں کر سکتا خلی تمہارے وہ دیں گے تھوڑی سی سبر ایسا یوں بولیں گے اللہ تمہارے درد ہوگا تھوڑا سمالال کریں گے لیکن احساس اس کو ہی ہوتا جس کو زخم ہے تو اس کو ہی درد ہوتا تو وہ ایسی بات ہے جس کو یہ تخلیبوں جو گھریا لہ اس کو پتا ہے یہ تخلیباں کیسے باقی تو لوگاں مزے لیتے با ٹھل ایسا کہی ردتا کیا اور جب ان کے گھروں میں بلائیں گج جاتے تو پھر ان کی بھی توبہ کو بولنے ہوتی پھر بھاکتے پھر دکان سے نکالنا پھر ملتا نہیں تو وہاں کو اور ازنان نکالنا اللہ کی ولیوں کو بزرگان دین کو ولی اللہوں کو درگانوں کو ان کے بارے میں ذرا بھی برا نہیں سوچنا اللہ صاحب فرما تا حدیث قدوسی کے اندر میرے ولیوں کے بارے میں اللہ بندے سے ستر ماہ کی محبت کرتا مگر ولی سے کتی محبت کرتا ہوں گا یہ سوچو کہ ستر ماہ کی محبت جو بندے سے کرتا اس کو یہ بول دیتا کہ تو اگر میرے ولیوں کے بارے میں ذرا بھی تل برابر بغض رکھتا دل کے اندر بغض بولے تو خلی سے سوچنا خلی سے خیال تل برابر کہہ رہے یار ایسا کہنے تا کہہ کے ولیاں کہ ختم کھل جنگ آئلان کر دیتا اللہ فرما دے رہا کھلی جنگ آئلان تمہارا ساتھ کہ گئی ہو تمہاری ستر ماہ کی محبت جاننے ہوں گے اندر پر اتنی محبت کرتا ولیوں سے کون سی محبت کرتا ہوں وہ سوچو کیونکہ وہ اس میں رازدار رہتے وہ اس کی عبادت کرتے وہ عبادت درجات بلند کرتا ہوں کہ تم ات پہ سے سوچو دو منٹ پڑھنے کو بیٹھے تو تمہارے دس جگہ تیڑے ہو جاتے وہ تیرے نہیں نہیں وہ تو پوری زندگی چل جاتی ان کی پڑھنے میں اللہ کے کلاموں میں اللہ کے سامنے اللہ کے رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بہت سارے راز ہیں بہت سارے باتیں تم کو کیا بولوں مگر افتائی سمجھوں گا موٹے الفاظ کے اندر تم اگر برا بولیں گے تمہارے تقدیر جل جاتی ختم ہو جاتی برباد اللہ سے جنگ کریں گے تو تمہارا کام بنتے نہیں بنتے کام بگڑ جاتے بھیک لگ جاتی پریشان ہوتے باوران ہو جاتے باورانوں کے غرب ہو کے حلاف ہو جاتے کون سی موت ہو گئی صرف وہ موت بھی تو ایسی ہو گئی کہ نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی اس لیے اللہ کو بلنا کہ ایمان کے اوپر خاتمہ کر میرے مالک میرے اللہ ایمان کے اوپر شیطان کے پاس میں بہتر ہزار ڈاؤ ہے تمہارے کو بھیکانے کے بات انہیں ابلیس کو اللہ نے کتے ڈاؤ دیا بہتر ہزار ڈاؤ بہتر ہزار ڈاؤ تمہارے پورے زندگی میں یوں نے کرتا صرف بارہ ہزار ڈاؤ تمہارے پورے زندگی میں یوںز کرتا تمہارا کو گمراہ کرنے کے آستے تمہارے کافر پر محتلانے کیاسے بارہ ہزار ڈاؤ use کرتا پوری زندگی میں تمہارے اور جب تم مرنے لگتے تمہارے روح خیصنے کے لئے فرشتہ آ جاتا تو جب تمہارے سیرانے سے ٹھہرتا اور ساٹھ ہزار ڈاؤ یوز کر دیتا تم کلمہ نہیں پڑھنا ہوئے سمجھ میاں پھر کیسا کلمہ پڑھیں گے اس لئے پائلے صحیح تیاری کر کے رکھو پائلے صحیح عبادت کے رسیم مضبوط ستھامو حدیث قرآن یہ سب باتوں پر عمل کرو تمہارے جادو ٹونے کر رہے اگرسل پر جادو آن کر رہے جو رسول اللہ نے قیدیا وہ اللہ نے قیدیا جو اللہ نے قیدیا وہ رسول اللہ نے قیدیا اللہ فرمارا باپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جادو گروہ کے پاس جاتا وہ ہمیں سے نہیں ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے پھر تم تو ہو رہے ہم جادو گروہ کے لئے بنے جیں گے ہم درگاہ والے بزرگانے دین کے پاس بنے جیں گے پھر کہا جاتے ہیں شمشان میں جا کے بڑھتے ہیں جہاں جادو ہے وہ اللہ کا کلام بھی فائز بھی ہے گزرگان دین بھی اللہ خود زمین پہ آگے تو تو وہاں کو فائز نہیں دیں گا کیسا دیں گا تو اس کی شان کے خلاف ہے یہ زمین یہ گیالک زیون کی اوقات ہے کہ اللہ کے نور کو برداشت کرنے کی جل کے راہ ہو جائیں گے اس میں نور کو دیکھنے سے پہلے سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا یہ تو سورج کو بنانے والوں کیا برداشت کریں گے تو یہ بہت سارے باتیں اللہ نے چنیندہ بندوں کے ہاتھ سے تم کو فائز پہنچا تھا وسیلے بنا کر تم بولیں گے کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے رہے بے کم بختوں یہودیوں کے دلالوں کب تک تم یہ بس کریں گے لوگوں کو گمراہ کرنا اور اللہ بنانا وسیلہ مانگنا شرک ہے تو تو کیوں پائدہ ہے اللہ نے پائدہ کرا تجھے ٹھیک ہے اللہ نے پائدہ کرا تجھے اللہ فرماتا میں نے تم کو پائدہ کرا سب کو پائدہ کرا پھر تیری ماں کیا تھی دوا خانے میں جس میں تجھے جنم دی جس میں تجھے پائدہ کرا وہ کیا ہے پھر وہ کیسا وسیلہ ہے ماں کا کیسا وسیلہ دیا پھر ڈائریک اللہ انتے وہ زمین پر پٹکا کیوں نے پھر پائدہ کرا تو وسیلے ہیں نا وسیلے بنا ہے نا بگر ماں پاپ کے تو تو بھی پائدہ نیوہ انسان پھر تو کیسا وسیلے گروہ جیکٹ کرتا تو ہر چیز کے وسیلے ولی اللہ ان پاس جائیں گے تو اللہ ان کی تم سے تیزی سے سنتا بہت سارے راز ہیں بہت سارے بات ہیں بہت سارے بات ہیں تُن کو بتانے بٹا سن دن نہیں کلے اور دوسرا دن نہیں کلینا بہت سارے بات ہیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے آن میں کتے بار حضی روائے پہلے ایک بار ہوا تھا مگر انہوں علاج کروں بولے مگر سوال جواب سوال جواب میں ایسے ہی بالوں کا بالا پسند آئے تو آگئی میں بلکے ایسا بولے کرائے بول کے نہیں بولے کرائے بول کے نہیں بولے کلی بالا پسند آگئے بلکے کب ہوا کب اس سے پہلے چار سال چار سال اب یہاں کچھ سوال جاؤ تو یاد ہے کہ تم آپ کو کچھ بھی نہیں آزرین بھی دو قسم گریتی ایک آتی اسی پرسنٹ تک اور ایک آتی کے پوریش ہنڈر پرسنٹ کچھ یاد نہیں بھی ان کو بھی کچھ یاد نہیں اور دوسری بات کتے چکر میں حضروا ان کا دوسری بار میں حضر نہیں ہمارے پاس یا پہلی بار میں چکوا پہلی بار ابھی ان کا حضر کرنے کے سوال جواب کرنے کے دس بارہ لاکھ تو دیئے ہوں نہیں نہیں کچھ بھی 4 لاکھ تو دیئے ہوں نہیں کچھ نہیں 5 لاکھ تو چلتا ہے بہت طریقے ہے اپنے مرضی سے تم اگر چلیں تو ہوتا نہیں اپنی مرضی اپنی منمانی نہیں لیتی علم کے جانکاروں کی رائے رہی لیتی اس کی اتابت چلتا ہے ہر چیز کا ایک استاد رہتا اس کے تم جائیں گے اگزام میں پیپر دیں اپنے دن سے کچھ بھوڑتے بھوڑتے اندر اللہ کہیں ان سے زیادہ سب پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاہر روح کون سے کون سے مہا ہدھر بھوڑتے مہا بھوڑت میں